جن لوگوں کو سالوں سال پرانی تو پرانی خارش ہے جتنی بھی پرانی خارش ہے چاہے زخم والی ہے خوشک ہے چاہے چمبل ہے جسے ہم تدریہ کہتے ہیں چاہے وہ ہے اور جنہیں پت وغیرہ نکلتی ہے گرمیوں میں وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کا میرا ٹوپک ہے خارش کے حوالے سے کیونکہ خارش اتنی بری چیز ہے کہ جہاں پہ بھی کچھ لوگ بیٹھے ہو تو وہاں جس کو خارش ہے وہاں اس کو خارش زیادہ ہونی شروع جاتی جیسے کہ آریکال گرمیوں کا موسم ہے اور جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں جسے ہم پت کہتے ہیں اور وہ بھی نکل آتی ہے جب ہم کہیں دوب میں جاتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ تکلیف دیتی ہے اور پورے جسم کے اوپر ایسے لگتا ہے جیسے سوئیاں سی چھوٹی ہیں یہاں پہ وہ خارش کرتے ہیں وہاں انہیں ریشش بن جاتے ہیں اور بعد میں آستا آستا وہ خارش کرتے رہتے ہیں اور انہیں زخم بن جاتے ہیں اور یہ زخم اتنے ہوتے ہیں کہ وہاں اس زخموں میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں اکثر میں نے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ مریضوں کو بہت زیادہ خارش جو ہوتی ہے ریڈ سکین ہوئی ہوتی ہے اور جرن ہوتی ہے اور تکلیف دی ہوتی ہے اور وہ بہت ان کے لئے پرداش کرنا مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ گرمیوں میں یہ زیادہ تکلیف دی ہو جاتی ہے کیونکہ گرمی بھی ہوتی ہے اور پسینہ پسینے کے میں سے زیادہ تکلیف دیتی ہے اور کچھ لوگوں کی کمر پہ بہت زیادہ ہوتی ہے تقریباً آپ پوری باٹی پہ جہاں پہ بھی آپ کو ایسا کوئی مسئلہ ہے خارش ہے یا خوشک خارش ہے یا زخم والی خارش ہے تو اس کو میں جو طریقہ بتاؤں گا آپ اس کے ساتھ ٹھیک کر سکتے ہیں جب آپ ایک دن لگائیں گے تو آپ کو اتنا سکون ملے گا کہ جیسے ہمیں یہ مرض کبھی ہوئی ہی نہیں چیزیں جو میں بتاؤں گا جن لوگوں کو سالوں سال پرانی تو پرانی خارش ہے جتنی بھی پرانی خارش ہے چاہے زخم والی ہے خوشک ہے چاہے چمبل ہے جسے ہم تدریق کہتے ہیں چاہے وہ ہے اور جنہیں پت وغیرہ نکلتی ہے گرمیوں میں وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کون سی چیزیں چاہیے ہوں گی بیزلین اور دوسری چیز جو چاہیے ہوگی پینسلین کا ٹیکہ جسے ہم اکثر بولتے ہیں کچھ امریز میں نے دیکھا وہ بولتے ہیں داس لاکھ کا ٹیکہ بھی اسے کہا جاتا ہے جب آپ کسی میڈیکل سٹور پر جائیں گے تو اسے کہنا کہ داس لاکھ کا ٹیکہ دے دیں وہ آپ کو یہ انجیکشن دے دے گا اور جو تیسری چیز جو چاہیے ہوگی گندک نہیں لینی گندک آمدہ سار جیسے کہ یہ ایک پتھر ہے اس کو ہم گندک کہتے ہیں جو آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے وہ گندک آمدہ سار یہ تین چیزیں آپ کو چاہیے ہوگی جو ویزلین آپ نے لینی ہے وہ چھوٹی ڈبی آپ نے ویزلین کی لینی ہے اور ایک پینسلین کا ٹیکہ لے لینے ہیں جسے ہم دس لاکھ بولتے ہیں اور پچاس گرام گندک آمدہ سار یہ آپ نے پچاس گرام لینی ہے ان تینوں چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ جو انجیکشن ہے پینسلین کا جسے ہم دس لاکھ بولتے ہیں یہ اس کو کھول کے آپ نے گندک آمدہ سار میں ڈال کر اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے جب آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو پھر بعد میں آپ نے ویزلین جو لیا ہے اس کو کسی برطر میں آپ نے نکال لینا ہے اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے اس کو نکال گئے ویزرین کو بعد میں آپ نے جو گندک عاملہ سر جو لی ہے وہ پچاس گرام اور ایک دس لاکھ کا ٹیکہ یہ دونوں چیزیں جو آپ نے مکس کی تھی وہ آپ نے اس پیالی میں ڈال دینی ہے اس کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا جب تک آپ کو لگنی رہا کہ یہ کریم کی شکل ہوگی تب تک آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے جب آپ کو لگے کہ یہ بالکل ایک جانا ہوگی جیسے کہ ایک ویزرین کی جو کریم ہوتی ہے یا کسی کسی کوئی بھی کریم ہوتی ہے ویسے آپ کو لگے گا تو پھر آپ نے کسی بڑا جار لینے اس میں آپ نے اس کو سیف کر لینے یہ خراب نہیں ہوگی کیونکہ ویزرین کے جو شیشی ہے یہ تو چھوٹی ہو جائے گی کیونکہ وہ پچاس گرام گندک کاملہ سار ہے اور یہ ایک انجیکشن ہے تو اس لیے آپ بڑا جار لینے اس میں آپ نے اس کو سیف کر لینے اور سیف کر کے اس کو آپ نے رکھ لینے اس کو آپ نے کس وقت یوز کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے جہاں پہ بھی آپ کو لگ رہا کہ وہاں خارش ہے وہاں آپ اس کو لگا دیں اگر آپ کو لگ رہا کہ پورے جسم کے اوپر خارش تو آپ اس کو پورے جسم کے اوپر لگا سکتے ہو لگانے کے بعد آپ سو جائیں صبح کے ٹیم آپ نارمل وارٹر کے ساتھ نہالے نہانے کے بعد جو آپ نے کپڑے اتاریں وہ آپ نے نہیں پہنے جو دوسرے کپڑے ان کو آپ نے پہ لینا ہے اسی طریقے سے آپ مسلسل ایک ہفتہ کریں تو انشاءاللہ ایک ہفتے کی اندر اندر آپ کی یہ جو خارش کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن جب آپ ایک دن اس کو یوز کریں گے تو اگلے دن آپ کو خودی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کافی حد تک جیسے کہ آپ کو خارش سے سکون مل گیا اور دوبارہ آپ کو کسی قسم کی بھی دوائی نہیں لینے پڑے گی اس طریقے سے آپ ڈاکٹروں کے فیڈ سے باج سکتے ہیں اور آپ کا یہ حال بھی ہو جائے گا جو بھی آپ میری ویڈیو دیکھتے ہو اس کو آگے ضرور شیئر کر دیا کریں یہ آپ کا ایک شیئر کرنے سے جس دوست کو یہ مسئلہ ہے خارش کا وہ بھی اس ویڈیو سے فیدہ اٹھا سکتا ہے اس لیے آپ سے غزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیا کریں اس کو لائک بھی کر دیا کریں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں میں ملوں گا ایک اور ویڈیو کو ساتھ مجھے دے اجازت اللہ حافظ